بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چڑپٹے پکوان میں بعض دفعہ کچھ انگریڈینٹ کو مکس اینڈ میچ کر کے اتنی کوئی کمال کی ریسپی بنتی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں تو آج کی ریسپی اتنی ہی کمال کی ہے آج کی ریسپی میں آپ کو دو فلیور ملیں گے آپ کو سموسے کا ذائقہ بھی ملے گا اور آپ چکن بروسٹ کو بھی انجوائے کر سکیں گے تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور چڑپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں مزے دار سے یہ یونیک سٹائل سنیکس یہاں پر میں نے لے لی ہے چکن کی لیکس یعنی کہ ڈرم سٹکس تقریباً چھے عدد ہیں اچھے سواش کرنے کے بعد میں نے دو سے تین کٹ بھی لگا لی ہیں ان پر اب میں اسے مرینیٹ کروں گی جس کے لئے میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک اس کے علاوہ زیرہ پاودر بھی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون اس کے علاوہ سرکھ مشکہ پاودر ڈالوں گی میں ہاف ٹی سپون اور یہ ایک چوتھائی ٹی سپون ہی میں ہلدی شامل کروں گی اچھے کلر کے لئے ایک ٹی بل سپون اس میں سفید سرکہ بھی شامل کر دیں اور تقریباً دو ٹی بل سپون آپ اس میں ڈالیں سویا ساس اب اس میں چلی جائے گی چیلی ساس یہ بھی دو ٹی بل سپون یہ گھر والے ہی مسالے ہیں یہ مسالے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بس جی یہی مسالے لگائیں گے چکن پر اور اچھے طریقے سے چکن کو ان مسالوں سے کوٹ کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ریسٹ دینا ہے اس کی میرینیشن لگا کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے تو چلینجی کور لگا کر میں کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ آج کل ویدر بڑا ہی زبردست ہے سموسے کیلئے دو تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ اور اسے پہلے سے میں چاند چکی تھی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اس کے علاوہ اجوائن بھی ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون آپ سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں استعمال کروں گی گھی کا تقریباً چار ٹیبل سپون سموسے کی ڈو کو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے گوندہ ہیں پہلے آپ لوگوں نے آئل اور میدے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ویل کم بائن ہو جائیں تو پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور ایک سخت سی ڈو لگا لیں کیونکہ چینل پر بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں تو ظاہر ہے مجھے ریسپی دوبارہ سے دینی پڑتی ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی رہے یہاں پہ دیکھیں ایک سخت سی ڈو میں لگا چکی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے اسے نیٹ کریں گے یعنی کہ مکی لگا کر گھون دیں گے اور پھر اسے کور لگا کر چھوڑ دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چکن بھی اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں کڑھائی لوں گی اور سارا چکن اس میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ اسی باول میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے برابر پانی اور اچھے طریقے سے کھنگال کر چکن میں شامل کر دیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گھل جائے بس جی کور لگا دیں اور پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ چکن کو پکائیں یا پھر اتنا کہ چکن ہڈی چھوڑ دیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پانی ڈرائے ہونے والا ہے اور چکن بھی اچھے طریقے سے گھل گیا ہے تو میں اسے نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے آپ لوگ اکثر مجھ سے آن لائن ارننگ کا پوچھتے ہیں اچھے کہ اس تو میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں موزبٹ کے بارے میں جو ایک ملٹی نیشنل ایپ ہے تقریباً ایٹی پلس کنٹریز میں بڑھ کر رہا ہے اور ایک کروڑ سے اوپر یوزر کام کر رہے ہیں یہاں پہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹورمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پب جی کال آف ڈیوٹی اور ڈیفرنٹ لائم میچز بھی یہاں پہ آپ لوگ انویسٹ کر کے بہت سارا کچھ آن کر سکتے ہو یہاں پہ کیش ڈیپوزٹ اور ویڈرول بہت ایزی ہے جیس کیش اور ایزی پیسہ کے در اپ لوگ ویڈرول لے سکتے ہو اگر آپ لوگ میرا پرومو کورڈ یوز کرتے ہو تو آپ لوگ کو پچاس ہزار تک ریوارڈ مل سکتا ہے لنک اور پرومو کورڈ میں نے فرسٹ کمنٹ میں ڈال دیا ہے ابھی ڈاؤنلوڈ کر کے سائن اپ کر دے اور جیت جائے بہت سارے نامات تو لنک اور پرومو کورڈ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ ویزٹ کریں آپ کو پچاس ہزار تک کے انہمات ملیں گے انشاءاللہ دالہ دو اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے تقریباً دو کپ میدے میں ہم نے چھے پیڑے تیار کرنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چھے ادھر ڈرم سٹکس ہیں تو باقی کے پیڑے دھام کر رکھ دیں گے اور ایک پیڑے اٹھائیں اور اسے کاؤنٹر پر لے کے آئے اور ہاتھوں کی مدد سے چپٹا کریں بہترین سے اور یونیک سے میں آپ کو سنیک سکھانے لگی ہوں یقین کریں ایسی ریسپیز جو میں آپ کو بتاتی ہوں یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملیں گی یہ میری اپنی کرییشن ہوتی ہے اور میں سارا دن اسی سوچ میں رہتی ہوں کہ کونسی ایسی ریسپی لے کے آؤں جو کہ بہت ہی زبردست ہو کھانے میں ٹیسٹی ہو اور بنانے میں بھی آسان ہو تو یہاں پر ایک چھوٹی سی روٹی میں نے بیل لی ہے اب چھوٹی کی مدد سے میں ترچھے کٹ لگاؤں گی دونوں سائیڈوں پر تقریباً ہاف ہاف انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے سینٹر میں ہم لگا دیں گے لیک پیس جو کہ اب تک اچھا غازہ تھنڈا ہو چکا ہے بس جی ایک ایک سٹیپ اٹھائیں اور ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگوں نے اس طریقے سے پیسٹ کرتے جانا ہے بہت ہی آسان سے یہ سنیکس ہیں اور یقین کریں کھانے میں تو اتنے ٹیسٹی ہیں کہ آپ انہیں کھاتے ہی رہ جائیں گے اوپر ہوگی کرسپی کرنچی سموسے کی لیئر اور اس کے اندر ہوگا جوسی مسالوں سے بڑا ہوا فرائیڈ چکن یقین کریں ایسی ریسپیز آپ کو بازار سے کہیں بھی نہیں ملیں گی تو پوری لیک کو میں نے اسی طریقے سے پٹیاں لگاتے ہوئے یعنی کہ سٹپس لگاتے ہوئے کور کر دیا ہے ایک دوسرے کے اوپر میں پٹیوں کو فلپ کرتی گئی ہوں اور جو ایکسٹر دو بچ گئی ہے اس کو آپ شوری کی مدد سے کٹ لیں اور سارے ڈرم سٹک کو ایسے ہی تیار کر لیں یہ ڈرم سٹکس بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک ماہ کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب ہم منی فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے لیے آئل کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے تاکہ چکن اندر تک پک جائے اور یہ بہت زبردستہ فرائیڈ چکن بنے اور جو اوپر کی کوٹنگ ہے وہ بھی کرنچی ہو جائے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اُلٹتے پلٹتے رہیں جب تک کہ اچھا سا بہترین سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا یہاں پہ دیکھیں اس ریسپی میں ماشاءاللہ سے آپ کو دو فلیور ملیں گے آپ کو فرائیڈ چکن کا بھی فلیور ملے گا اور آپ کو سموسے کا بھی فلیور ملے گا اس ریسپی کو میں کیا نام دوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے بہترین سے ہمارے یہاں بر سنیکس دیار ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی بہت ہی کمال کی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب کرنے اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان